اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ وقت سے پہلے ان کے ہاتھ بہت زیادہ روکھیں ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور جھوریاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اب کون سی اسی وجوہات ہیں جو ہاتھوں کی جھوریوں اور خوشکی کا سبب بنتی ہیں اور ان مسائل کا آسان اور بہترین گھریلو علاج کیا ہے یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہے ہیں سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں وجوہات کی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اتنی عمر نہیں ہوتی لیکن ان کے ہاتھ بہت زیادہ خوشک رہنا شروع جاتے ہیں جھوریاں پڑھنا شروع جاتے ہیں اور سخت ہونا شروع جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی ایک اہم وجہ تو آپ کی ہیٹ ہو سکتی ہے اگر آپ بہت زیادہ ہیٹ میں کام کرتے ہیں بہت سینٹرلی ہیٹڈ ہے آپ کا گھر یا چولے کا بہت زیادہ آپ کا کام ہے تو آپ کا ہاتھ بہت زیادہ خوشک رہنا شروع جاتے ہیں یا آپ ایک ایسے انوائرمنٹ پہ رہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ سردی پڑھتی ہے اگر بہت زیادہ سردی پڑی ہے ہیمیڈیٹی لیول جو آپ کا مویسچر کے لیول ہے وہ بہت کم ہونا شروع جاتا ہے تو بھی آپ کے ہاتھوں میں بہت زیادہ خوشکی اور جھوریاں پڑھنا شروع جاتی ہیں درائیس نہیں ہے اور بہت زیادہ ڈری ہے اب ڈری ہونے کی بہت سی وجہات ہیں یا تو آپ کو ایسا سابون یا ایسا کوئی ہینڈواش ہوس کریں جو بہت زیادہ ہاش ہے جس میں بہت زیادہ کیمیکل کا استعمال ہو رہا ہے یہ وہ بھی وجہات ہو سکتی ہے کہ آپ سے بہت زیادہ ڈری رہی ہے ڈری کی وجہ سے بہت زیادہ کرکی یا جھنیاں پڑھنا شروع جاتے ہیں پھر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ گرم پانی کا استعمال کر رہے ہیں اگر گرم پانی کا استعمال نہانے کیلئے یا ہاتھ دھونے کیلئے یا کسی بھی چیز میں پانی کا استعمال گرم ہے بہت زیادہ اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خشکی ہو سکتی ہے جیسے کہ میں نے کہا بہت زیادہ اگر آپ ایسے سوپ کا یا ہینڈ واش کے استعمال کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ کیمیکل ہیں تو وہ بھی آپ کی سکن کو بہت زیادہ ڈرائے کرنا شروع کر دیتا ہے جب بہت زیادہ سکن ڈرائے ہوتی ہے تو وہ کھچنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ کھچتی ہے تو اس پہ جھوریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ کی جسم میں پانی کی کمی ہوگی ہے جو لوگ بہت زیادہ crash ڈائیٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں موٹاپے کی وجہ سے یہ کوئی بھی وجہ ہے جس کے وجہ سے بہت زیادہ ان کو restriction کر جاتے ہیں اپنی کھانے میں بہت زیادہ crash ڈائیٹ کرتے ہیں جن میں سلاد کے استعمال نہیں ہوتا پانی کا استعمال نہیں ہوتا high protein پہ جا رہے ہوتے ہیں ان کے skin بھی بہت زیادہ dry ہونا شروع جاتی ہے especially ہاتھوں کی جھوریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ وہ کچھ چند وجوہات ہیں جو آپ کے ہاتھوں پہ جھوریاں اور خوشکی کا باعث بنتی ہیں یہ تو وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کی ہاتھوں میں بہت زیادہ خوشکی ہو سکتی ہیں یا dry ہو سکتے ہیں یا بہت زیادہ جھوریاں پڑ سکتی ہیں تو ان کے گھرے لوگ علاج کے اگر ہم بات کریں جس میں سب سے پہلے زیتون کا تیل آتا ہے زیتون کا تیل ویسے کھانے میں وہ بہت اچھا اور آپ کے skin کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ زیتون کے تیل میں omega 3, omega 6 پائے گئے ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں آپ کے جسم کو نشنما دینے کے لیے موسچرائز رکھنے کے لیے ویسے تو ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کھائیں اپنے کھانے میں استعمال کریں کچھ لوگ جو بلکل تیل کا استعمال بلکل چھوڑ دیتے ہیں ہمارے جسم میں fat کی بھی مقدار ہے اس مقدار تک آپ کے جسم میں اگر چکنائی جائے تو وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں لیکن جب ہم اپنے غذا کو بلکل چکنائی سے ختم کر دیتے ہیں بلکل چکنائی سے پاک کر دیتے ہیں تو بھی بہت سے مسائل ہونا شروع جاتے ہیں جس میں پیٹ کا سخت ہونا سب سے زیادہ common ہے تو کوشش کریں کہ اگر کھانے میں چکنائی کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ اچھی والی چکنائی ہو جس میں میں omega 3, omega 6 کی بات کر رہی ہوں جو olive oil میں بائے جاتا ہے بیسے تو کوشش کریں کہ اپنے سلاگ میں اپنے کھانے میں اس کا استعمال کریں اگر نہیں کر سکتے تو رات کو سونے سے پہلے ایک یا دو کترے olive oil کا استعمال اگر اس سے آپ اپنے ہاتھوں کی مساج کریں گی یا چہرے پہ کہیں بھی جھوریاں ہیں یا خوشکی ہے تو کوشش کریں کہ olive oil اس کا مساج کریں تاکہ آپ کی سکن کو نشنوہ ملے نریشمنٹ ملے اور وہ سوفٹ ہو سکے سکن ہماری ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم جتنا سوفٹ رکھیں گے وہ اتنا زیادہ شائن کرے گی برائٹ کرے گی اور اتنا زیادہ اچھی دکھے گی تو کوشش کریں کہ ایک تو olive oil کا اپنے کھانے میں اور اپنے سکن پہ استعمال کریں اور ساتھ ہی ساتھ کوئی موسچرائزر ایسا استعمال اپنی زندگی میں ضرور کریں جو آپ کے چہرے کی یا ہاتھوں کی یا سکن پہ کہیں پہ بھی بہت زیادہ خوشکی ہے اس کو ختم کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو دوسری اہم چیز ہے وہ ہے بلائی کے استعمال یہ بھی آپ کے گھر میں نیچرلی موجود ہوتی ہے ابھی تو ہم ویڈیو میں ہاتھ کی جھوڑیوں اور خوشکی کی بات کریں لیکن میرے پاس کچھ ایسے مریض بھی آتے ہیں جو ہمیں چہرے پہ بہت زیادہ ان کے پیچز پڑنا شروع جاتے ہیں ڈرائے پیچز پڑنا شروع جاتے ہیں سپیشلی لپس کے قریب ناک کے قریب آنکھوں کے قریب بہت زیادہ پیچز پڑنا شروع جاتے ہیں تو ان کو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے آدھی چمچ یا آدھی کی بھی آدھی چمچ جس کو ہم ون فورت چمچ کہتے ہیں بلائی لے کر اس سے اگر آپ اپنے ہاتھوں کی اور چہروں کی مساج کریں گے تو بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اسی کو اگر جن لوگوں کی ہونٹ بہت زیادہ خوشک اور کریک اور پھٹے بھی ہوتے ہیں اگر وہ بھی رات کو سونے سے پہلے اپنے ہونٹوں پہ تھوڑی سی بلائی لگا لیں گے تو کافی حد تک ان کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا تیسری اہم چیز وہ ہے ویزلین کا استعمال ہم ہمیشہ سوچتے ہیں ویزلین کا استعمال صرف سردیوں میں کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو گریوں میں بہت زیادہ ڈرائی سکن رہتی ہے کیونکہ ان کے جسم کے اندر بہت زیادہ ڈرائی نس ہوگی ہے سب سے پہلے تو اپنے کھانے کو بہترین بنائیں لیکن اگر آپ کا کھانا بہتر ہے تو کوشش کریں ویزلین میں تھوڑا سا لیمن ایڈ کر کے اگر آپ بنا کے رکھ لیتے ہیں تو بھی آپ کی ہاتھوں کی خوشکوں کے لیے اور جھوریوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا چوتی اہم چیز ہے وہ ہے گلیسرین اور غلابر کا استعمال یہ بہت پرانی ریمیڈی ہے بہت پرانا گھریلو ٹوٹ کا ہے جہاں ہم عرصے سے اپنے گھروں میں بھی استعمال کر رہے ہیں اپنے ماں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں استعمال کر رہی ہیں وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے چاہے وہ گھرمیوں میں استعمال کریں یا آپ سردیوں میں استعمال کریں آپ تھوڑی سی گلیسرین لے کے اس میں غلاب کا ارک اور تھوڑا سا لیمو استعمال کر کے ایک کسی بھی سپری بوٹل میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں اور کوشش کریں جب آپ اپنے گھر میں اپنے ہاتھ دھوئیں جب آپ جیسے کچن سے فری ہوتے ہیں واش روم سے فری ہوتے ہیں یہ جب اپنے گھر آکے فریش ہوتے ہیں اپنے چہروں پہ اور ہاتھوں پہ اس سپری کا استعمال کریں تاکہ خشکی کو اور جھنیوں کو کافیتہ ختم کیا جاز